یہ تو لگ رہا تھا کہ لوگ ڈاؤن بڑھے گا لیکن امید تھی کہ پردھان منطری کچھ راہت دیں گے ان لوگوں کو جو بہت پریشان ہیں اور ایکانومی کا جو ڈسرپشن ہے اس کو شروع کرنے کے لیے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا پردھان منطری جو باتیں کہیں ہیں اور جو نہیں کہیں ہیں اس کا مرم سمجھ لیجئے مرم یہ ہے کہ ابھی انفیکشن کرو تھم نہیں رہا ہے اس لیے وہ سختی بڑھانے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بات بہت صاف طریقے سے سمجھائی ہے کہ جب تک ہوت سپوٹ میں ایک کیس بھی آئے گا تب تک ہم سختی کم نہیں کرنے والے ہیں جہاں کوئی کیس نہیں ہے وہاں وہ تھوڑی سی راحت دیں گے اور ایک ہفتے دیکھیں گے کہ اس راحت کا پالن ہو رہا ہے کی نہیں اور اس کے بعد شاید وہ راحت وہ واپس لے لیں گے اور یہ وہ تھانا کسبہ زلے کے لیول پر مانیٹر کرنے جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں راجی سرکار کے ساتھ مل کر کے کام کریں گے لیکن ہم کو یہ لگتا ہے کہ اب سختی اور بڑھنے جا رہی ہے کیونکہ یہ جو کرو ہے جو پہلے آٹھ سو نئے کیسز کی رفتار سے بڑھ رہا تھا اب ہزار بارہ سو تیرہ سو کی لیول پر پہنچ رہا ہے چونکہ سرکار کا assessment ہے کہ ابھی تک کا trend جو سمیں انہوں نے لینے کی کوشش کی تھی time buy کرنے کی کوشش کی تھی اس میں رفتار ایسی نہیں ہو گئی ہے flat نہیں ہو رہا ہے کر جہاں وہ کوئی relief دے پائیں in terms of people's movement, migrant workers movement تو اور تھوڑا سمیں یعنی کہ 3 مئی تک lockdown کا continue رہنا انہوں نے صاف کر دیا ہے social distancing کی ضرورت, mask پہننے کی ضرورت, ہر طرح کے احتیاط برتنے کی ضرورت پر پورے دیش کی جنتہ کو کہا ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ یہ سمجھ لیجئے اور اس کا پورا پالن کیجئے سرکار کو اس کا مطلب ہے کہ سمیں اور چاہیے پردھان منطری نے جو بات کہی ہے دبے سور میں اس کو بھی سمجھئے دو بار انہوں نے کہا کہ سیمت سنسادھن ہے سرکار کے پاس حالانکہ انہوں نے testing کے نمبر دیئے انہوں نے hospital اور bed کے نمبر دیئے testing clinics کے نمبر دیئے لیکن اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ بھارت ابھی تک صرف سوا 2 لاکھ testing کر پایا ہے جس میں 1 لاکھ 10 ہزار سے زیادہ testing 4 راجیوں میں ہے صرف 4 راجیوں میں وہ ہیں مہاراشتر, کیرل, راجستان, ڈلی یعنی پورے دیش میں صرف 1 لاکھ جہاں پہلے 1500 یا 200 زلے infected تھے اب 300 سے زیادہ زلے infected ہو گئے ہیں اس لیے حالات ابھی کہیں سے بھی ایسے نہیں ہیں کہ کوئی relief دیا جا سکے اور پردھان منطری جی نے سختی کے سمکیت لگاتار دیئے بار بار دیئے سیمت سنسادھنوں کی کمی کا مطلب کیا ہے ظاہرہ کی جو بات پردھان منطری نہیں کہہ رہے ہیں وہ سمجھنے کی ہے کہ ہم کو جس level پر testing کرنا ہے ابھی ہم اس جگہ کہیں نہیں پہنچے ہیں ICMR سے جو آکڑے آ رہے ہیں اس کے آدھار پر آپ یہ انمان لگا سکتے ہیں کہ اگلے 6 ہفتے 8,5 لاکھ کے آس پاس کی testing kit ہے اور جو shipments باہر سے آنی ہیں اس کو آنے میں وقت لگ رہا ہے بھارت جس طریقے سے medical supplies دوسرے دیشوں کو دے رہا ہے ہم کو نہیں مل پا رہی جو بھارت کے لیے یا کسی دوسرے دیشوں کے لیے directed سامان ہے اس کو امریکہ یا کوئی دوسرا دیش bargain کر کے اٹھا کر کے لے کے جا رہا ہے اس وقت یہ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور international cooperation کی جہاں تک medical equipment کا سوال ہے PPE کا اور دوائیوں کا سوال ہے اس کی ایک سیما ہے یہ بات سچ ہے پردھان منتری کی باتوں میں بھی دکھا اور سارے دیش میں نظر آ رہا ہے کہ desperation بہت بڑھ رہا ہے لوگوں کو کھانے پینے کی دکت ہو رہی ہے گریب اور مزدوروں کا حال برا ہے اور ان پر زیادہ اثر پڑے گا جب چھوٹے کاروبار کا حال اور برا ہو جائے گا اپریل کے آخری مہینے کے بعد آرثک مورچے پر بہت زیادہ مشکل کے دن آنے والے ہیں یہ بات پردھان منتری کی بھاشن میں اس کا جھلک بلکل صاف مل رہی تھی لیکن یہاں پر کوئی ریلیف کوئی پلان اگر ہم آشا کرتے تھے کہ سرکار کے مکھیا کے طور پر پردھان منتری یہ ڈیٹیل دیں گے کہ سرکار کو کیا کرنا ہے کیندر کے روپ میں وہ کیا کر رہے ہیں اس پرگرام کی کوئی ڈیٹیلنگ پردھان منتری جی نے نہیں کی ہے اور یہ ہم اس لیے سمجھانا چاہتے ہیں کہ ضروری حصہ ہے کہ assurance جب پردھان منتری سے آتا ہے تو trust بننے کا level دوسرا ہو جاتا ہے پردھان منتری کی باتوں کی دھونی یہ ہے کہ جنتا کو کیا کرنا ہے یہ میں بتا رہا ہوں جس کا زیادہ تر لوگ پالن کرتے ہیں سرکار کو کیا کرنا ہے اس پر ہمیشہ ایک پرکار سے understated رہتے ہیں کم جانکاری ملتی ہے براڈ باتیں سامنے آتی ہیں اس لیے عارتھک حالات جو بگڑنے والے ہیں جو بڑی چنوٹی سامنے آنے والی ہے اس کو لے کر کے لوگوں میں بہت بیچینی ہے گریبوں کو لے کر کے ورکرز کو لے کر کے مجلوموں کو لے کر کے بہت بیچینی ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے تک کی تنگی کیوں ہو جائے گی جب دیش میں اناج کے بھنڈار بھرے ہوئے ہیں پردھان منتری جی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کئی دیشوں نے بہت دیر سے ایکشن لیا ہم نے بہت جلدی ایکشن لیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ جب ایک case تھا سو case تھے ساڑھے بانسو case تھے تو کیا قدم ہم نے اٹھائے یہ بات صحیح ہے کہ اتنا بڑا اتنا سخت lockdown دوسرے دیشوں میں نہیں ہوا ہے لیکن دھیان دیجئے گا کہ جہاں بھی lockdown ہوا ہے وہاں وہ چھے آٹھ دس ہفتے تک چلا ہے انکلوڈنگ وہاں میرا point یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز تھی کہ جب مد جینوری سے سرکار یہ کہتی ہے کہ مارچ 23 تک 15 لاکھ لوگ جو آئے تھے جس کی ہم نے screening کی اور بعد روز کی testing میں لگے اگر ان 15 لاکھ لوگوں کو ہم کچھ ہوای ایڈوں سے آ رہے تھے ان کو اگر ہم manage کر لیتے ان کو isolate کر لیتے ان کو quarantine کر لیتے تو یہ سمسیا پورے دیش میں اس طریقے سے نہیں فیلتی جس طریقے سے یہ فیلی ہے اگر experts سے بات کریں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ کیا بینا lockdown کے بینا testing کے بھارت اس کو contain کر سکتا تھا minimize کر سکتا تھا تو اس کا پہلا مورچہ تھا کیونکہ یہ آیا ہے ہوای سفر سے تو ہوای ایڈوں پر باہر سے آئے ہوئے air travelers کو اگر ہم control کر لیتے تو اس کو بہت جلدی کابو میں پا سکتے تھے بات اب ہاتھ کے باہر چلی گئی ہے تو پردھان منتری کے سندیش کا لب و لواب یہ ہے کہ حالات میں ابھی relax ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اور سختی ساؤدھانی ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ضروری باتیں ہیں اس پر ہم کو اور جانکاری چاہیے تاکہ دیش زیادہ طریقے سے اچھے طریقے سے رسپونڈ کر سکے وہ ہے کہ testing کے بارے میں کیا ہو رہا ہے دوسرا ہے کہ یہ آپ economic services جو ضروری ہیں اس کو کیسے بحال کریں گے تیسرا یہ ہے کہ کاروبار بلکل رک نہ جائے اس کے لیے آپ liquidity کیسے لے کر کے آئیں گے یہاں تک کہ راج سرکاروں کے پاس پیسے نہیں ہے اور آج کے آج RBI کو ان کو borrowing کرنے کے لیے کہنا چاہیے کہ ہم سے آپ bond لائیے ہم آپ سے خرید لیتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ testing کے علاوہ professionals جو ہیں medical health workers جو ہیں ان کو protect کرنے کے لیے PPE کی ضرورت ہم وقت کے خلاف جس race میں ہیں اس میں testing PPE سب سے ضروری چیزیں اور گریبوں کی مجلوموں کی کو راحت دینے کا کام تیسری بڑی پرائیٹی کیونکہ اس کے دوسرے collateral damages بہت زیادہ ہیں اور اس میں بھارت سرکار کے پورے تنتر کو اپنی طاقت اور کھمتہ ابھی دکھانے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی بہت جگہ بہت ساری کمیاں ہیں اس میں